ترجمہ انسان کو اس نے ٹھیکنی جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا پس اے جن وائنس تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کو جھٹلاوگے انسان اللہ کی نعمتوں کا انکار اس وقت کرتا ہے جب اپنی ذات پر غرور کرتا ہے اور اپنے آگے کسی کو بھی اہمیت نہیں دیتا اس کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ وہ سوکھی ہوئی مٹی جیسی حقیر چیز سے پیدا کیا گیا ہے انسان کو حقیق چیز سے پیدا کرنے کے باوجود اللہ تعالی نے اس کو تمام مخلوقات میں بڑتر درجہ دیا اسے تمام مخلوقات پر بڑتری اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرے جبکہ جنات کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ انہیں آگ سے بنایا گیا ہے شیطان جو خود ایک جن ہے اس کا خیال تھا کہ آگ مٹی کی نزبت بہتر چیز ہے لیکن کوئی مخلوق کسی بھی چیز سے بنائی گئی ہو اس کی بڑتری کا دارو مدار اس کے عمال پر ہے نا کے عزا پر ترجمہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک پروردگار وہی ہے پس اے جن وائنز تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے تمام دنیا کا مالک اللہ ہی ہے اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں خواہ مشرق ہو یا مغرب حکومت اللہ ہی کی ہے ترجمہ وہ سمندروں کو اسی نے چھوڑ دیا دو سمندروں کو اسی نے چھوڑ دیا کہ آپس میں مل جائے دو سمندروں کو اسی نے چھوڑ دیا